اقبال نے اس دور میں اسلام کے سیاسی معاشی اور سماجی نظام کی بھرپور جو ہے وضاحت کی سیاسی نظام کی دو باتیں اسلام میں انسان کے لیے حاکمیت نہیں ہے حاکمیت صرف اللہ کے لیے سروری زیبہ فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی متعانے آذری سورنٹی بیلانگز ٹو گارڈ انسان کے لیے کیا ہے خلافت آگے چلیے اسی طریقے سے معاشی نظام کا اثر کیا ہے وہ اصل الاصول ملکیت تامہ صرف اللہ کی ہے ہر سے اس قائدات میں جو ہے اللہ مالک ہے لَهُمُنْكُسْتَمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ آسمان و زمین کی ملکیت اس کی ہے انسان کے لیے جو کچھ ہے امانت ہے جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رزقِ خُدْرَا الزَّمِ بُرْدَنْ دَوَاسْتِ اِن مَتَائِ بَنْدَوْ مِلْكِ خُدَاسْتِ زمین سے اپنے لیے روزی نکال لینا جائز ہے لیکن اسے ملکیت نہ سمجھو یہ مطا ہے بندہ بندے کے لیے استعمال کی چیز ہے ملکِ خُدَاسْتِ اور یہ خدا کی ملکیت ہے آئلی نظام یا سماجی نظام اس کا پہلا اصول کیا ہے تمام انسان پیدائش کی طور پر برابر کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی بڑیا نہیں کوئی گھٹیا نہیں نوٹ کر دیئے میری بات کو پیدائش کی طور پر گوڑا کالا ایک مشرقی مغربی ایک قریش اور حبشی ایک سب ایک کوئی فرق نہیں ہے اس کے بعد فرق کیسے پڑتا ہے وہ ایکوائرڈ کریکٹر سے پڑے گا آپ نے علم زیادہ حاصل کیا ہے آپ افضل ہو گئے آپ نے نیکی کے کام زیادہ کیا ہے آپ افضل ہو گئے آپ متقی زیادہ ہیں اِنَّا اَقْرَمَكُمِنْدَلَّهِ اَتْقَابُمْ آپ متقی اوپر ہو گئے پھر یہ کہ اس سماجی معابلے میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے جس کی اقبال نے کی ہے حافظِ ناموسِ زن مرد آزمہ مرد آفری پورا نظام کیا ہے یہ سیگریگیشن آف سیکسس اسلام نے جو دیا جو آج ہمارے ہاں نہیں ختم ہو رہا ہے یہ ہمارے ہاں سطر اور پردے کے حکام جو ختم ہو رہے ہیں تیزی کے ساتھ تو یہ نوٹ کیجئے یہ ہے وہ نظام کے جو دیئے ہے جو اُٹھ کا کس تذکرہ کیا علامہ اقبال نے